بی جے پی مکھیلے پہنچے پی ایم موڈی شاندار سواگت ہوا ہے پی ایم نے بی جے پی ہیڈکوارٹر میں جنتا کو سمبودت کیا کہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آج کی ہیڈک دوہزار چوبیس میں ہیڈک کی گیرنٹی ہے پی ایم نے کہا جہاں دوسروں سے امیت ختم ہوتی ہے وہیں سے موڈی کی گیرنٹی شروع ہوتی ہے پی ایم نے کہا بی جے پی پرفارمنس اور ڈیلیوری کی راجنیتی کرتی ہے بھارت کی سنکلپ کو پورا کرنا میری تبسیہ پی ایم نے کاؤنگس اور انڈیا گڑ بندھن کے لوگوں کو سلا دی دیش ورودی راجنیتی نہ کریں پی ایم نے کہا میرے لیے چار جاتیاں سب سے بڑی غریب کسان یوہ اور مہلائیں بی جے پی چیف جے پی نڈا بولے جنتا نے جاتی واد دوشتی کرن کی راجنیتی کو خارج کیا ایم پی راجستان چھتیز گھر میں بی جے پی کے بمپر جیت تیلنگارہ میں جیت سے کاؤنگس کو کرنا پڑا سنتوش مدبردیش کی کل دو سو تیس سیٹوں میں سے بی جے پی نے ایک سو تیس سیٹوں پر بازی ماری چیہ سٹھ سیٹوں پر کاؤنگس اور ایک سیٹ پر بھارت آدیواسی پارٹی کو جیت ملی راجستان میں ایک سو نینیانبی سیٹوں کے پرنیان گھوشت ہوئے بی جے پی کو ایک سپندہ سیٹوں پر جیت کے لیے بہومت ملا راجستان میں کاؤنگس کو انہتر سیٹوں پر جیت ملی ہے آر ایل ڈی کو ایک بی ایس پی کو دو اور انے کے خاتے میں آٹھ سیٹے گئی ہیں چھتیز گھر کی کل نبی سیٹوں میں سے بی جے پی کو ملی چوون سیٹیں کاؤنگس کو پہتیس سیٹ اور گونوانا گرہتن پارٹی کو ایک سیٹ ملی تیلنگانہ کے ایک سو نینی سیٹوں میں سے کاؤنگس کو چو سٹھ سیٹوں پر جیت ملی بی آر ایس کو انتالیس بی جے پی کو آٹھ اے آئی ایم آئی ایم کو ساتھ اور سی پی آئی کو ایک سیٹ پر جیت ملی ہے ایم پی کے سیم شیورا سنگھ چوہان نے پارٹی کے محلہ کارکر تاؤں سے ملاقات کی جیت کشرے پی ایم اور لارڈلی بہنوں کو دیا ایم پی کے سیم شیورا سنگھ چوہان بدنی سے ریکارڈ ووٹوں سے جیتے کاؤنگس نیتا وکرم مستال کو ہرائے ایم پی کے نواز سیٹ سے کینجی منتری فرگن سنگھ کلستے ہارے کاؤنگس کے چین سنگھ ورکڑے نے ہرائے چناف کے نتیجوں پر بولے کلاشو جو برگی پی ایم موڈی جیسا وشوسنی نیتا ابھی دیش کے پاس دور سا اور کوئی نہیں ایم پی میں چناف ہار نے پر بولے پورو سیم کبلنات مدداتاؤں کا فیصلہ سویکار ہے وپکش کا کام مضبوطی سے کریں گے ایم پی میں کاؤنگس کی ہار پر بولے سپاہ سانسر اسٹی حسن کاؤنگس نے تاؤں کو ان کا گھمن لے ڈوبا جنتا کے دل میں صرف اور صرف موڈی ہیں گری منتری میں شاہ کا بیان ایم پی راجستان اور چتیز گرمے جیت پر سیم یوگی کی بدھائی کہا ہیٹرک لگنا موڈی کی گیرنٹی پر جنتا کے وشواس کی گیرنٹی ہے چناف نتیجہ پر بولے کہ اندی منتری دھرمند پردان یہ صرف بہمت نہیں یہ وشواس کا چرم استر ہے سیم شندے نے راہول گاندھی پر سادہ نشانہ کہا جھوٹے وعدے کیے کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا راہول گاندھی نے تلنگانہ کی جنتا کا شکریہ آدھا کیا ایم پی راجستان اور چتیز گرمے ہارنے پر بولے وچار دھارہ کے لڑائی جاری رہی گی کانگرس ماہ سی جیف پرنکا گاندھی بولی تلنگانہ کی جنتا نے رچا اتحاس تین راجیوں میں ہار کا جنادش سر ماتھے پر ایم پی راجستان اور چتیز گرمے ہار پر بولے کانگرس کے دیکش ملکار جن کھڑ گئے نتیجے اپک شاہوں کے انروپ نہیں رہے تینوں ویدھان سبح چنوہ کے نتیجوں کے بعد ادھف ٹھاکری نے کیا ٹویٹ لکھا ہم لڑیں گے اور دیش بچائیں گے ٹی ایم سی نیتا ماجد میمن نے پی ایم موڈی کی جمکہ تعریف کی کہا یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت میں اب بھی موڈی میجک برقرار ہے الور سے سانسد اور تیجارہ سیٹ سے بی جے پی کے ویدھائک بنے بابا بالکنات کو دلی بلائے گیا سنسل ستر میں شامل ہونے کے ساتھ پارٹی علاقمان سے ملاقات کر سکتے ہیں رائستان میں پارٹی کے ہار کے بعد راجتہ و راجبھون پہنچے ایشو گیلو سی ایم پت سے استیفہ دیا تلنگانہ میں کانگرس نے آج بلائی نرب نرواجت ویدھائکوں کی بیٹھیک پارٹی اوبزرور ڈی کے شکمار بولے پرکریا کا پالند کیا جائے گا کانگرس نے تاؤں نے گورنر سے ملاقات کی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا شیف سنسانسہ داردین ساوند بولے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ایم پی راجستان اور چھتیزگار ہار گئی کانگرس جی ڈی او نے تاکیسی تیاغی بولے کانگرس نے انڈیا آئلائنس کو اگنور کیا اور خود بھی چناب ہار گئی تلنگانہ میں کاما ریڈی سیٹ پر بڑا الور پھر بی جی پی امیدوار کی وی رمن ریڈی نے کی سی آر اور کانگرس سٹیٹ چیف ریوند کو ہرائیا میزورم میں ووٹوں کی انتی ہے آج ویدان سبا کے چالیس سیٹوں پر کل ایک سو چوہتر امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا میزورم میں میزور نیشنل فرنٹ زورم پیپولز مومنٹ اور کانگرس کے بیچے مقابلہ مقبلتی زورم تھانگا آئیزول پور ایک سیٹ سے چناب لڑ لائے آج مہاراش کے دورے پر جائیں گے پیم مودی شام چار بجے پہنچیں گے سندو درگ راجکوٹ کلے میں شتوپتی شیواجی مہاراش کے پرطمہ کا ناورہ کریں گے سندو درگ میں نوسینا دیوس سماروں میں حصہ لیں گے پیم تارکرلی سمدر تٹ سے بھارتی نوسینا کے جہازوں پنڈوبیوں ویمانوں اور وشیش بلوں کے پردرشن کو دیکھیں گے آج سے شروع ہونے جارہا ہے سنسط کا شیط کالیس ستریس ستر میں انیس بل پیش کرے گی سرکار آج لوگ سبب میں مہوا مہترہ کی خلاف ایٹکس کمیٹی اپنی ریپورٹ پیش کرے گی یہ بہوا کس طرد سے تارہے گی یا جائے گی آج ہو جائے گا فیصلہ انڈیا الائنس کے سنسط نے اتاؤں کی آج بیٹھاک ہوگی سنسط کی رہنیتی پر ہوگی چرچہ ناکپور میں ایک کیرکر میں بولے سنگ پر مک مہن بھاگبت دنیا کو بھی ہم سے سیکھنا پڑھ رہا ہے کئی شاستروں کا گیان دنیا میں ہمارے یہاں سے ہی گیا ہے مطورہ کے شرکشن جنمہومی اور شاہی ادگاہ کے مزد کے ویواد کے معامل میں سولہ یاچکاؤں پر آج علاوہ آدھائی کورٹ میں سنوائی ہوگی ہندو پکش کی دار طرف سے داخل کی گئی ہے یاچکا آتھرک کی فیملی پر ایک اور کاروائی کورٹ کے آدھش کے بعد پولیس نے اشرف کی پتنی زینب کے گھر پر کرکی کی کاروائی کی موسم بھاگنے آندر پردیش اور تمیلاڈو کے ترحیر علاقوں کے لیے چکروات میچاؤنگ کا ایلٹ جاری کیا دوپہر آج دوپہر تک طوفان کے پہنچنے کی امید ہے سائیکلون کو دیکھتے ہوئے ساؤس سنٹرل ریلوے نے 144 سٹرینوں کو کینسل کر دیا ہے تمیلاڈو میں ایس ڈی آئلف کے سو جوان تینات کیے گئے ہیں تمیلاڈو میں آج ساوی نکچھٹی کا اعلان ہے طوفان میچاؤنگ کی وجہ سے پرشاستنگ کا فیصلہ آسٹریلیا کے خلاف پانچویٹی ٹی ٹوئنٹی بیچ میں بھارت نے درج کی رومانچک جیت سیریز پر چار ایک سے قبضہ کیا بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 160 رن بنائے آسٹریلیا کی ٹیم 154 رن ہی بنا سکے